ممبے کے بائی خلال نل بزار کے علاقے کی ایک چھوٹی سی چال میں رہنے والا یہ لڑکا بنا آگے جا کر ہندوستانی سینما کے سب سے زبردست ڈریکٹرز میں سے ایک نام سنجے لیلا بھنسالی یوں تو سنجے لیلا بھنسالی نے فلم ان ٹیلیویزن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے اپنا کورس کیا لیکن بچپن میں جو کچھ انہوں نے سہا وہ زیادہ پردے پہ نظر آتا ہے سنجے لیلا بھنسالی کا جنم ہوا چوبیس فروری سن 1963 ممبائی میں یہ زبردست طریقے سے گرودت اور راج کپور کی فلموں سے متاثر رہے خاغذ کے پھول اور صاحب بیوی اور غلام ان کی سب سے پسندیدہ فلموں میں سے ایک ہیں اور راج کپور صاحب پر ڈیریشن سٹائل نے ان کے دل و دماغ پر گہراہ اثر ڈالا ان کی ماں کا نام لیلا بھنسالی اور پتا کا نام رہا ڈی او بھنسالی ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے بیلا سیگل سنجے لیلا بھنسالی کے پتا دراصل ایک الکوہولک تھے وہ ایک فلم پروڈیوسر بھی تھے پر ان کی فلم میں کچھ خاص کام نہ کر پائیں جس کی وجہ سے پیسوں کی تنگی گھر میں نظر آنے لگی ان کی ماں نے کسی طرح سے اپنے دونوں بچوں کو پالا پتا ایک بہت ہی وائلنڈ انسان تھے اکثر ادھار واپس مانگنے والے لوگ ان کی گھر پہ آتے اور ننھے سنجے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے کیونکہ ان کے پتا تو ہر دم نشے میں رہتے تھے لوگوں سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پاتے تھے زندگی کے پرتی ایک عجب ناکر آتمکتہ ان کے من میں آگئی یہ اس چالی کو چھوڑ کی جانا چاہتے تھے جس چالی میں ان کا دم گھٹا تھا یہ جانتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی نہ کوئی چوہا یا کوکروچ ان کے بدن پر چڑھ سکتا ہے اس زندگی سے چھکارہ پانا چاہتے تھے اور اپنے پتا سے ان کی کبھی نہ بنی جب ان کے پتا آخری سانسے لے رہے تھے تب انہوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کا وہ جیتے جیت ساتھ نہ نبا پا رہے تھے یہ ساری چیزیں سنجلی لبھنسالی کے دماغ پر گہرا سر چھوڑ چکی تھی انہوں نے جو ابھی فلمیں بنائیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کے بچمن کی جھلک ضرور نظر آئی شروعات میں یہ زبردست فلم میکر ویدھو وینوچ چوپڑا کے اسسسنٹ ڈریکٹر بن کے آئے فلم پرندہ سے ایک طرح سے شروعات ہوئی تھی اور پہلی بار جب ان کا نام کریٹس میں جا رہا تھا تو پوچھا گیا کہ کیا نام ڈالا جائے تو انہوں نے اپنی ماں کا نام ساتھ جوڑا اور بولا سنجلی لبھنسالی نائنی لبھنسالی میں بھی یہ ساتھ میں رہے اور اس کے بعد جب سنجلی لبھنسالی نے ایک فلم قریب کو ڈریکٹ کرنے سے انکار کر دیا تب یہ ویدھو وینوچ چوپڑا سے آلک ہو گئے انہوں نے اپنی فلم بنائیں خاموشی تا میوزیکل جو کی میوزیکلی تو ہٹ تھی پر بوکس آفیس کے حساب سے فلوپ اس کے بعد آئی فلم ہم دل دے جوکے سنم جس میں اشویرہ رائے اور سرمان خان اجے دیوگن جیسی زبردستار کاست تھی اچھا ہے میوزیک اور سنجلی لبھنسالی کا ڈریکشن اس فلم نے کمال کیا اور پھر آئی دیو داس شارو خان اشویرہ رائے مہدور دکشت اس فلم نے تو کمال ہی کر دیا سنجلی لبھنسالی فلم ڈریکٹرز کی لسٹ میں سب سے اوپر آ گئے امیدہ بچن اور رانی مخرجی کے ساتھ انہوں نے بنائی فلم پلیک اور اس کے بعد تو انہوں نے کبھی پلٹ کے دیکھائی نہیں کچھ فلمیں چلیں کچھ نہیں چلیں لیکن سنجلی لبھنسالی جیسا فلم ڈریکٹر اپنا مقام حاصل کر چکا تھا شاہے وہ سامریہ رہی کی گولیوں کی راست لیلا ران لیلا ریالٹی ٹی وی شو رہا جھلک دکھلا جا جہاں پہ یہ بدور جج بھی نظر آئے دو ہزار آٹھ میں سنجلی لبھنسالی نے اوپرا پدمابدی پیش کیا اور اس کے بعد فلم پدمابدی بنانے کی کوشش کہیں ایک طرف انہوں نے ٹی وی کا دامن تھاما تو کہیں کمیشل سینیما کا بھی لیکن سنجلی لبھنسالی نے وہ فلمیں دیں جو فارمولا فلموں سے بہت ہٹکے ہیں اور فلم باجی رو مستانی اس کا زبردست خلحارن ہے اپنی فلموں کے لیے سنجلی لبھنسالی کو بیسٹ ڈریکٹر کا آوارڈ بھی کئی مرتبہ دیا گیا اور فلم پدمابدی کی شوٹنگ کے دوران انہیں تھپڑ بھی مارے گئے پھر سنجلی لبھنسالی ٹس سے مصنا ہوئے سب چیزوں کو سنبھالتے ہوئے فلم پدمابدی کے ساتھ آگے پہے یقینات بھارتی سینما میں سب سے زبردست دیرکٹرز میں سے ایک ہے سنجلی لبھنسالی مہان پرتبہاؤں کی انوخی داستانے جاننے کے لیے سبسکرائب کریں People and History مہان پرتبہ